قربانی کے نساب گوشت گزار کر دیتا ہوں سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان جس شخص کے پاس ساڑے باون تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر وہ پہنچ جائے تو یہ صاحب نساب ہے اس پر قربانی باجیب ہے تھوڑی اور وزات کر دیتے ہیں جو زیورات کی شکل میں سونا ہے یا ویسے کسی اور شکل میں سونا ہے بہرحال سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہوں کسی بھی نیت سے آپ نے رکھے ہوں چاہے ان کو زیور کی شکل میں استعمال کرتے ہوں یا ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہو کسی بھی شکل میں ہوں تو وہ زیورات ان کو شمار کیا جائے گا دوسرے نمبر پر ہوتی یہ سونا چاندی یہ دو چیزیں آپ شمار کر لیں تیسرے نمبر پر کرنسی ہے کسی بھی ملکی ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے بینک میں ہے یا آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے یا کسی کو آپ نے قرص دیا ہوا ہے وہ ساری آپ کی ملکیت شمار ہوگی تیسرے نمبر والی یہ چیز ہوگی چوتھے نمبر پر اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں کوئی خرید و فروغ کرتے ہیں تو جو سامان ہوگا آپ کے پاس خرید و فروغ کا جیسے دکانوں میں کوئی کپڑے والی دکان ہے تو کپڑا جوتے والی دکان ہے تو جوتے کریانہ سٹور ہے تو وہ سامان وہ سارا مال تجارت کلائے گا تو وہ چیزیں اور پانچویں نمبر پر میں نے بتلایا ضرورت سے زائد سامان یعنی وہ چیزیں کہ سال بھر گرمی سردی مہمانوں کی آمد پر بھی جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی چاہے وہ برطن ہے چاہے وہ مشینیں ہیں چاہے وہ رضائیاں دلائیاں ہیں کوئی بھی چیز ہے اور وہ آپ کی ضرورت کی نہیں ہے بس احتیاطن رکھی ہوئی ہے یا دو بھائیوں کی شادی ہوئی تھی ایک جوائنٹ فیملی تھی ایک بھائی کی جو اہلیہ ہے اس کا سامان استعمال میں آ رہا ہے دوسری کا رکھا ہے چاہے اس شکل میں ہے تو بہرحال ضرورت سے زائد اگر وہ سامان ہے تو اس کو بھی شمار کریں گے تو یہ پانچ چیزیں ہم شمار کریں گے اگر کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں یا کوئی سی چار یا کوئی سی تین یا دو یا ایک موجود ہے اور اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو گئی تو وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں آج کل چاندی کی کیا قیمت ہے دو آزار ہے یا ڈھائی آزار ہے اس کو ساڑھے باون سے آپ نے ضرب دینی ہے تو وہ نساب نکل آئے گا تو اگر اس کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو آپ صاحب نساب ہے اور اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں چاہے یہ نساب مرد کے اوپر پورا ہو جائے تو اس پر قربانی آجے گی عورت پر پورا ہو جائے تو اس پر قربانی آجے گی وہ مرد یا عورت چاہے شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو اپنے برسر روزگار ہو یا نہ ہو الگ فیملی میں رہتا ہو یا جوائن فیملی کے اندر رہتا ہو الگ کھانا پکتا ہو یا اکٹا ایک ہی بڑے دیکچے میں سب کا کھانا پکتا ہو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میعار نہیں ہے میعار نساب ہے وہ نساب دیکھا جائے گا ہر عورت اور مرد کا اگر نساب پورا ہے تو بس قربانی واجب ہے